اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قبر بناتے ہوئے خیال رکھنا چاہیے ان باتوں کا جن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ قبر کو بلند نہیں کیا جا سکتا قبر ایک بالشت سے زیادہ بلند نہیں ہوتی بالشت پتہ ہیں گٹ کو کہتے ہیں اگر آپ اپنے چھنگلی زمین پر رکھیں اور انگوٹھا سب سے اوپر آئے تو وہ ایک گٹ ہے اس سے زیادہ اس کو بلند نہیں کیا جاتا اس کے منع کیا جا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عاملی نے زکاة کو روانہ کیا کرتے تھے زکاة کٹھی کرنے کے لیے تو انہیں ساتھ یہ بھی حکم ملتا تھا کہ اگر اونٹوں کے گلے میں یا جانوروں کے گلے میں کوئی نظرِ بد کا شگن دیکھیں گے دھاگا شاگا کچھ بندہ دیکھیں اسے کارتے کسی کو تابیس پہنے دیکھیں اتارتے نظرِ بد کے شگن گھنوں پر لگے دیکھیں گرا دیں اور اگر کوئی پختہ قبر یا ایک بالشت سے اونچی قبر موجود پائیں تو اسے بھی گرا دیں لہٰذا ابوالحیاج کہتے ہیں کہ مجھے علی بن عبی طالب نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسے کام پر نہ بھیجوں جس پر رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا اور وہ یہ تھا کہ ہر علاقے میں وزج کروں اور ہر تصویر مٹا دوں اور ہر اونچی قبر برابر کر دوں تولیر رضی اللہ عنہ نے اس کام کے لیے باقاعدہ ایک آدمی کو مقرر کیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے بھی رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے لیے مقرر کیا تھا امم آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے قاسم بن محمد انہوں نے کہا کہ امی جان مجھے بتائیے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی قبرے میں دیکھنا چاہتا ہوں مجھے دکھائیے تو امم آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں قبرے دکھائیں وہ بیان کرتے ہیں وہ نہ بلند تھی اور نہ زمین کے برابر قبروں کے اردگرد سرخ کنکریاں بچھی ہوئی تھی تو نہ بلند تھی نہ برابر وہ ایک ایک گٹھ بھر اونچی تھی بس تو جب لمبائی کے رخ سے آپ دیکھیں تو ایک گٹھ اونچائی کچھ بھی نہیں ہوتی اسی طرح سفیان تمار بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبرے مبارک دیکھی یہ کوہان کی شکل کی تھی اور ایک بالی سے زائد اونچی نہیں تھی سوالح بن عبی سوالح کہتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر دیکھی جو بالشت برابر یا کم و بیش بالشت بھر اونچی تھی کہ وہی ایک بالشت اونچی تھی اس سے زیادہ اونچا نہیں کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع کیا ہے حضرت جابر بھی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر زمین سے ایک بالشت اونچی بنائی گئی تھی اب دیکھیں جابر تو خود موجود تھے صحابہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اتنے ہی اونچی بنائی گئی تھی اس سے زیادہ نہیں اور اس پر کوئی تعمیت نہیں کی گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زائد اونچی قبریں پختہ قبریں توڑ دینے سے بھی منع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ کرنے سے بھی منع کیا لہذا جابر کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ایوہ نالالقبر کے قبر پر امارتیں تعمیر مت کرو بلڈنگز مت بناو اور جو زدادہ علی ناہی سے بہت بلند کرو انچہ مت کرو اور ناہی سے پختہ کرو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین کام سے منع کیا قبروں پر امارتیں تعمیر کرنے سے قبروں کو بلند کرنے سے اور قبروں کو پختہ کرنے سے منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی قبر میں بھی کچھی انٹے لگائی گئی تھی اور اوپر بس مٹی اتنی ہی ڈالی گئی تھی جتنی قبر کی کھدائی کی دوران زمین سے نکلی تھی آپ خود سوچئے کہ اتنی ہی مٹی ڈالی ایکسٹرا نہیں ڈالی تو آپ جو مٹی ڈالی گئی قبر سے نکلی ہوئی ایکسٹرا نہیں ڈالی گئی تو ڈیڈ باڈی جو بیچ میں آپ نے رکھی اسی برابروں چاہی آئے گی کتنی ہی مٹی بڑھے گی تو ہم جو کرتے ہیں لوگ تو بقائدہ یعنی منگواتے ہیں مٹی اور ڈلواتے ہیں یہ سب غیر ضروری ہی نہیں ہے یہ گناہ ہے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہا کہ چاہو تو کرو چاہو تو نہ کرو آپ نے کہا نہیں کرو اور اللہ رب اکرم نے کہا جس سے تمہارا رسول روکی اسے رک جاؤ لہٰذا یہ فرض ہے سنت بزاتے خود ہم پر فرض ہے اللہ یہ کہ وہ سنت غیر موقع دا ہو لیکن یہ تو سنت موقع دا ہے یعنی یہ مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل رہا اور آج تک اہلِ عرب الحمدللہ اسی پر عامل ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ انہوں نے اسی پر ہمیشہ جو ہے استقامت دکھائی ساد بن عبی وقاس رضی اللہ عنہ جب بیمار میں تو انہوں نے یہی وسیعت کینا کہ میری قبر کوہان کی شکل کی بنانا بغری قبر بنانا کچھی انٹے لگانا اور اسے ایک بالش سے انچانہ کرنا جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا گیا تھا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی وفات کے وقت بلا کر امیشہ سے پوچھا تھا کہ کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا وغیرہ کیوں پوچھا تھا خود نہیں پتا تھا پتا تھا اس لیے پوچھا کہ پھر بھی ایسی نہ ہو کوئی بات جو آپ کے ساتھ نہ ہوئی ہو میرے ساتھ ہو جائے اب ہم تو پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں قبروں میں حضرت جابر ہی کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قبر پکی بنانے قبروں پر بیٹھ رہنے اور قبروں پر امارت تعمیر کرنے سے منع کیا بیٹھ رہنے سے مراد یہ نہیں کہ قبر پر چڑھ کر بیٹھنے سے نہیں بیٹھ رہنے ان کے قبروں کی مجاور بن جانے سے جیسے آج ساری قبروں پر کوئی نہ کوئی مجاور بیٹھا ہوتا ہے قبروں کی نیک بھال کے لیے ان کے جو مزار بنا دیئے گئے ہیں اب پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مزارات بنائے گئے ہیں بنیادی طور پر امارت بنانا ہی منع ہے کیوں منع ہے اسی لیے منع ہے آج امارت بنے گی کل اس امارت چھت کے زیرے سائے کوئی آکے بیٹھ جائے گا پرسو وہ مجاور بن جائے گا ترسو وہ جو ہے مزار بن جائے گا اسی لیے منع ہے اب آپ ہمارے قبروں کا قبرستانوں کا حال دیکھیں اور اسلام کے حقام دیکھیں اور پھر سوچیں کہ ہم ایک اسلامی جمہوریہ میں رہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یہ ترمزی کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبریں پکی بنانے قبروں پر کچھ لکھنے قبروں پر تعمیرات کرنے اور قبروں کی بے حرمتی کرنے سے منع کیا بے حرمتی کرنا آربوں میں تھا دشمنوں کی قبریں کھوٹ ڈال دیتے تھے تو اس قسم کی جاہلانہ افوال سے منع کیا گیا اور ساتھ بتایا کہ قبریں پکی نہیں بنانے پختہ نہیں بنانے قبروں پر کچھ نہیں لکھنا یعنی کتبیں نہیں لگانے ہمارے یہاں کتبیں لگائے گئے ہوتے اور پھر سوچوں پر ڈگریان تک منشن کی گئی ہوتی اور قبروں پر تعمیرات نہیں کرنے کمریں نہیں ڈالنے کمروں کے اوپر ٹھیک ہے یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا پتھر رکھا جا سکتا ہے میں نے پہلے بھی ارز کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو احکامات ہیں کہ قبروں پر تعمیر وغیرہ نہیں کرنی یہ فرض ہیں ہم پر آج لوگ قبر بناتے ہیں پھر اس کے اوپر مٹی باد میں منگوا کر ڈالواتے ہیں بقاعدہ منگوا ہی جاتی ہے پھر اس کے اوپر جو ہے وہ پلستر کروایا جاتا ہے اور یہاں ہمارے بڑا ہی اچھا مانا جاتا ہے کہ اگر ماں باپ کی قبروں کو پکا کر آیا جائے میرے پاس ایک بچہ کام کرتا تھا بچہ مطلب پھر روجوان تو وہ اپنے پیسے میں پس جمع کراتا رہا تو جب کچھ پیسے ہو گئے تو وہ لے کر چلا گیا اپنے گاؤں واپس آیا اور بڑے فخر سے اس نے اور بڑے خوشی اور بسات سے مجھے بتایا کہ میں نے اپنے ماں باپ کی قبر پختہ کروا دی با جی مجھے بہت افسوس ہوا میں نے کہا بیٹے آپ نے غلط کام کی آپ نے پیسے بھی زائے کر گناہ بھی کم ہے اللہ رب کریم نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پختہ کرانے سے منع کیا ہے لیکن کون سنتا ہے اب دیکھئے ہم اس کو بہت ہی اچھا سمجھتے ہیں اور اولاد کی بڑی جو ہے اس کو تابداری یا نیکی سمجھتے ہیں یہ تابداری نہیں ہے یہ نیکی نہیں ہے یہ اللہ کے اگیسٹ جانا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جانا ہے قبرے نہ تو پختہ کرائیں نہ ان پر قطبے لگوائیں نہ ہی ان کے اوپر کوئی شیڈ یا کوئی بھی ایسی چیز تامیر کر رہے ہیں قطب ہی ضرورت نہیں ہے اور یہ اگر تو مرنے والے نے خود حکم دے رکھا ہے کہ ایسا کروایا جائے اور کروایا گیا تو پھر اس کو بھی اس پر گناہ ہوگا اور اگر بادوالوں نے لواحکین نے اپنی مرضی سے کرایا تو پھر اس کو گناہ تو نہیں ہوگا لیکن بہرحال جنہوں نے کروایا ان کو جواب دہی کرنی پڑے گی کیونکہ اسلام کا ایک طریقہ ہے اس پورے طریقے کو اپنانے کا نام اسلام ہے یہ نہیں کہ کلمہ تو ہم اسلام کا پڑھیں گے اور باقی سب کچھ ہم جیسے دل چاہے گا ویسے کریں کہ نہیں جب آپ نے کہا میں مسلمان ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اطاعت میں آ گیا اسلام کا مطلب اطاعت ہے نا میں اطاعت میں آ گیا میں متعی فرمان ہو گیا میں آن جوب آن ڈیوٹی ہوں حاضر ہوں جو کہیں گے وہ کروں گا جو روک دیں گے رک جاؤں گا ڈیوٹی پر ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے جب آپ آفیس جاتے ہیں تو کیا مطلب ہوتا ہے آپ کو جو آپ کا باس کہے گا آپ کریں گے جو نہیں کہے گا نہیں کریں گے کسی بات سے روک دے گا رک جائیں گے آپ آفیس کے جو روز اور ریگولیشن ہیں ان کی پابندی کریں گے لہٰذا ہم آن ڈیوٹی ہیں جب ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہو گئے تو ہم دارہ اطاعت میں آ گئے اب ہمیں بات بھی ماننی ہے سمعینا و اطونا سن لیا ہم نے اور ہم نے اطاعت کی سمعینا و اصعینا نہیں کرنا سن تو لیا اماننا موننا کوئی نہیں یہ یہود کا طریقہ تھا اللہ رب بکر نے بتایا کہ انہوں نے کہا سمعینا و اصعینا ہم نے سن تو لیا اماننا موننا کوئی نہیں اور مومنوں کا طریقہ کیا تھا سم و تعت تو ہم امان والے ہیں الحمدللہ مومن گھروں میں پیدا ہوئے ہیں تو پھر ان چیزوں کو عادت بنائیں ان پر آپ کی طریقوں کو اطمنان آنا چاہیے ٹھیک ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سمنہ فرمایا قبروں پر کتبے لگانے سے قبروں کو پختہ کرانے سے قبروں کو بلند کرنے سے اور قبروں پر تعمیرات کرانے سے جب تعمیرات ہی دھروس نہیں ہیں تو ان تعمیرات کے زیرے سایہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی کیا حاصل ہو سکتی اور اگر سارے جو بزرگ ہیں نیک لوگ بھی ہیں ان کو قبرستانوں میں دفن کیا گیا ہوتا جیسا کہ میں نے آغاز مرس کیا تھا کہ تدفین قبرستان میں ہی ہوگی مسلمان کی گھر میں یا اس کی رہائشگاہ پر نہیں ہو سکتے اور جتنے بھی نیک لوگ ہیں وہ آپ دیکھیں کہ اپنی رہائشگاہوں پر دفن ہے تو یہ غیر اسلامی طریقہ نہ کیا گیا ہوتا تو پھر کہاں سے ہی نمائی قبریں آتی ہیں اور کہاں سے ہی مزارات بنتے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ غور کر رہے ہیں غور فرما رہے ہیں کہ کس طرح ایک غیر اسلامی رواج کے ذریعے یہ اس بات کو ملائم کر لوں نہ میں بدل دی سکتی اور میں کیوں بدلوں میں نے اللہ کو مو دکھانے روزے قیامت اللہ کے سامنے کھڑا ہونے اس کام سے مجھے کسی کی کچھ دودی غرض نہیں ہے لہذا ہو سکتا ہے یہ بات آپ کو بہت محیوب محسوس ہو ہو سکتا ہے آپ کے دلوں پر بوجھ آئے ہو سکتا ہے آپ کے دل پریشان ہوں لیکن اس بات کا تحمل کرنے کی کوشش کریں قبر پرستی شرک ہے قبر پرستی شرک ہے اس کو مان لیجئے آپ کی آخرت بچ جائے گی مجھے کچھ نہیں ملے گا آپ کی آخرت بچ جائے گی اور اس قبر پرستی کی شرک کی بنیاد کہاں سے پڑتی ہے میت کے احکام کی خلاف ورزی سے پہلا حکم مسلمان میت مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہوگی گھر میں یا باہر دفن نہیں ہوگی لیکن جو ہمارے مہربان ہیں وہ کیا کرتے ہیں جس کو وہ نیک مانتے ہیں بلا شک و شبہ وہ نیک ہوں گے وہ تو اللہ کو پتا ہے کون کیا مقام رکھتا ہے ان کی قبریں وہیں بنا دیتے ہیں جہاں ان کی رہائش کا آہی ہیں پھر دوسری خلاف ورزی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قبروں کو پختہ نہیں بنانا اس پر بلڈنگ نہیں بنانا یہ بنا دیتے ہیں اور پھر تیسری بات کہ پھر وہاں پر میلے لگا کر بڑھ جاتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر ایک سوال یہ جو اٹھے گا اور کبھی نہ کبھی ضرور ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بھی پختہ کی گئی ہے اور اس پر امارت بنائی گئی ہے تو معذرت کے ساتھ عربوں نے نہیں بنانی جب تک عربوں کے ہاتھ میں رہا نہیں بنی پھر جب خلافت عثمانیہ آئی آٹم ایمپائر آئی ترکوں کے ہاتھ میں آئی وہ غیر عرب تھے اور عقیدت میں ویسے ہی تھے جیسے کہ ہم لوگ ہیں تو لہٰذا انہوں نے اس کو پختہ کرائی اس پر سنگی مرمر چڑھوایا اور ویسے قبر تو خیل کافی نیچے ہے قبر کے اوپر ایکزیکلی کچھ نہیں ہے وہ تو آپ سمجھ لیں قبر کی شبیع ہے انشاءاللہ کبھی اللہ نے زندگی دی تو تفصیل بتاؤں گی آپ کو اس کی تو لیکن وہ جو سنگی مرمر بہرحال چڑھا ہوا ہے لگا ہوا ہے وہ انہوں نے لگوایا اور اسی کے اوپر انہوں نے خجرہ تعمیر کروایا اور وہ نے نہیں کرایا اب معایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری قبر پر کوئی تعمیر مت کرنا تو ہمیں اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ لوگ آ آ کر ڈسٹرپ کریں گے اور قبر پر حجوم کریں گے تو میرے کمرے کی جو چھت تھی ہم وہ بھی ہٹا دیتے یہ معایشہ کے الفاظ ہے لہٰذا یہ عربوں نے نہیں کیا لیکن اب وہ ظاہری بات اب ایک فساد بھرپا ہو جائے گا اس خوف سے اس کو ہٹاتے نہیں ورنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ نہیں ہے کہ قبر پر تعمیر کی جائے آپ نے اس سے منع ہی کیا تھا لہٰذا ایک جو غلط کام ہو گیا اس کو لے کر باقی غلط کاموں کا جواز نہیں نکالا جا سکتا اللہ رب کریم ہمیں سننے سمجھنے ماننے اور قبول کرنے کی توفیق دے ہمارے دلوں میں وسط عطا کریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو قبول کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے دین کو قبول کرنے کی ہمارے دلوں کو کھول دیں ہمارے دلوں میں تحمل پیدا کر دیں دین کو برداشت کر لینے کا تحمل دین کو قبول کر لینے کا تحمل اس طمانت کو اس کے باہر کو اٹھا لینے کا تحمل آمین سبحانک اللہم و بحمدکا و نشہدو اللہ الہ الا انتا و ناستغفر کونتوبو علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ